اسلام علیکم گائیس کیسے ہو آپ لوگ گوڈ مارننگ امید کرتا ہوں اچھے ہوئیں گے اور اگدام مست ہوئیں گے اور تمہارا بھائی ایک بار واپس حاضر ہو چکا ہے خارگر سے ٹائم جو ہے وہ ساتھ بچ کے چالیس منٹ ہو چکا ہے اور میں اس وقت بوکنگ پیک اپ کرنے آیا جوا ہوں اور بوکنگ جو انا آج میں نے مارننگ میں پہلی بوکنگ اولا میں لیا ہے کیونکہ ایک گھنٹہ جو انا وہ پورا ہو چکا تھا کوئی بوکنگ نہیں آئی تھی بلکہ ایک گھنٹے سے بھی زیادہ اور ہم لوگ ٹیم بنا کے بیٹھے ہوئے تھے خارگر میں بوکنگ نہیں آ رہی تھی تو ایک کے بعد ایک سب لوگ جمع ہوتے گئے تو پھر مجھے بوکنگ لگی پھر اس کو لگی توراں کیف کو تو ہم لوگ دونے نکل گئے باقی چار جان اور ابھی بھی ماں پہ بیٹھے ہوئے بوکنگ کی جو انا جو میں رات کے دن بہت زیادہ آلت گندی رہتی ہے مطلب بوکنگ آتی نہیں ہے بہت لیٹ آتی اس کے لیے کم پرائز میں ہی میں لے کے جو انا ابھی مطلب پیک اپ کرنے آگیا ہوں اور یہ بوکنگ بکے سی کی ہے ابھی میں جو انا آپ کو شیڈیول آگے کا بتاتا ہوں اچھا ایک بھائی کا ہمارے سوال رہتا ہے کہ سر جو اولا اوبر کی آئی ڈی ہے وہ ہماری کیا لائٹ لائسنس پہ یہ بن سکتی ہے کیا کیا ڈاکومنٹس لگتے تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہماری آئی ڈی ایک سال پرانا لائسنس رہنا چاہیے اولا اوبر کی آئی ڈی آفیس جا کے بن جاتی ہے اور چاہے وہ لائٹ لائسنس ہو یا ہیو ہی ہو ہی ہونا زیادہ بیسٹ ہے ٹی آر ہونا زیادہ بیسٹ ہے اور لائٹ بھی آپ کا جو انا وہ چل جاتا ہے لیکن اس کو ٹی آر کرا لینا بعد میں فیلال چلا اور بعد میں ٹی آر کرا لو اس کو اور ڈاکومنٹس لگتے ہیں آدھار کارڈ پینڈ کارڈ ڈائونگ لائسنس اور جہاں آپ رہتے ہیں اگر گھر خود کا ہے تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اگریمنٹ کی بھی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی تو چلیے پھر میں ملتا ہوں آپ کو باندھرا پہنچنے کے بعد بتاتا ہوں آگے کا اپ ڈیٹ یہ دیکھو بھائی اپنے کو جو ہے نا کچھ لوگ بیچارے چلتے چلتے مل جاتے یہ بھائی ملے ابھی انہوں نے ہاتھ دکھایا مجھے اور بھائی میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو دیکھو گے تو کمنٹ کرو کمنٹ میں اپنا نام لیکھو اور بتاؤ کہ بھائی میں آپ کو ملاؤں اکی ہے ابھی بکس میں 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 نے کسٹمر کو ڈراؤپ کیا تھا فائنلی اور ابھی جا رہو بینڈرا ویش میں تو چلتے جلتے ہیں بھائی سب بھائی رستے میں ملے ٹھیک ہے شہر یہ پھر کمنٹ کرو یہ بھائی اپنا ہو گیا ڈراؤپ اور دیکھو کتنا ملا ہے میرے کو باویس سو چار ٹھیک ہے باویس سو چار پتا ہے کیسے ملا ہے باندرہ ویسٹ میں بیٹھے بیٹھے میرے کو لگ بک دس سے پندرہ مینٹ ہو گئی تھی اور پھر وہاں پہ مجھے جو نا سیڈان انٹر سیٹی میں ایک بکنگ آئی اور آج کل جو ہے نا کمپنی نے اوبر نے انٹر سیٹی میں ڈراؤپ لوکیشن دکھانا کر دیا بند ٹھیک ہے کسٹمر ڈراؤپ لوکیشن دکھانا بند کیا میں نے پھر فائنلی کسٹمر سے پوچھا کہ آپ کو کدھر جانا ہے سر بولے مطلب میرے کو لگا کہ یہ اٹرہ انیس سو کچھ روپیہ دکھا رہا تھا انیس سو اسی روپیہ تو میرے کو ڈاؤپ لوکیشن پہ پہنچنے میں کیونکہ باجوں نہیں تھا جیسے کسٹمر کی پکپ لوکیشن پہ گیا کسٹمر آگے دو میٹ کے اندر اندر اور بیٹر پیٹا کے نکل گیا میں لگ بگ میں نکلا ہوں وہاں سے نو بجے ٹھیک ہے نو بجے کے بعد سوہ نو بجے سوہ نو بجے میں نے کسٹمر کو پکپ کیا وہاں سے اور فائنیل ہی نکلا اور ایک بجے میں نے ان کو یہاں پہ ڈراؤپ کیا کورے گاؤں پارک میں ڈراؤپ کیا انیس سو اسی روپیہ دکھایا تھا کچھ اور دیا ہے بائیس سو روپیہ کیونکہ ڈھائی کلومیٹر کی لوکیشن چینج کیا تھا وہ کس ویسے بڑا ہے پیسہ اتنا وہ مجھے ایکچولی نہیں پتا ہے ٹھیک ہے اور ابھی جا رہا ہوں میں سینجی بھرانے کے لیے تین ساڑھے تین کلومیٹر دکھا رہا ہے اب یہ کیا معلوم کدھر کدھر سے دکھا رہا ہے ایک راستہ بند تھا اس کے دور دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو اینا بائیس سو ملے چار سو روپیہ میرے کو صبح مارننگ میں ملا تھا بیکیسی کا بیکیسی میں بکنگ ڈراؤپ کرنے کے بعد چلے گئے تھا بندرہ ویسٹ کیونکہ ویسٹ میں سے جو اینا وہ اپنے کو بکنگ مل جاتی ہے پریمیر میں اس کے لیے میں بھامیشہ کبھی بیکیسی میں نہیں رکھتا ہوں وہاں سے سیدھا چلی آتا ہوں بندرہ ویسٹ میں ابھی یہاں پہ آکے ایک بکنگ آئی میرے کو اس میں بھی ڈاپ لوکیشن نہیں دیکھا کسٹمر کو ڈاپ کرنے سے پہلے آئی ایک ایک منٹ پہلے میں نے کسٹمر کو فون لگایا پوچھا بومبے میں کدھر جانا ہے کیونکہ اپنے کو تو پتہ یہ یہاں بھی انٹر سٹی جو ہے بومبے کی دے گا میں نے پوچھا کدھر جانا تو بتا ہے اندھیری جانا ہے اپنی کاڑی مجھے بھرا نہیں دی اور اندھیری کا بکنگ میرے کو صحیح نہیں لگا تو میں نے کینسل کیا تو مجھے ابھی تک بکنگ اس نے جو ہے نا اوبر نے دیا نہیں ہے ابھی جا رہا ہوں سینجی بھرا نہیں کے لیے سینجی بھراوں گا اور پھر دیکھیں کہ کی بکنگ ہے کہ بتاؤں گا آپ کو تو آج تو اپنی ارنگ واپس سے اچھی ہو گئی کل کل میری ارنگ کی ایک دب مہا بہن ہو گئی بولتے ہیں سولہ سو روپے کی کام ہو گئی کتنا سولہ سو روپے سولہ سو روپے کام ہوا تھا لیکن آج پھر سے اپنا ابھی تک تو اچھا ہو گیا یہاں سے پہنچنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا پھر وہاں پر کتنا ملتا ہے یہاں سے جانے کا اور آگے کا شیڈول بھی آپ کو بتاتا ہوں تو ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو جن لوگوں کو نہیں کیا بہلا ایکن دباؤں تاکہ ویڈیو آپ لوگوں کو فٹا فٹ ملے سو گائیز ابھی ہے نا بوکنگ میرے کو ملی پونے سے بدلہ پور ٹھیک ہے اور یہ دیکھو ارنگ بتاتا ہوں میں آپ لوگوں کو پہلے ابھی میں نے بدلہ پور میں تو کوئی بوکنگ نہیں ملی ابھی امبرنات کی طرف تھوڑا سا آگے آیا ہوں پلاوہ کی طرف جا رہا ہوں تین ہزار سات سو چھتیس روپیہ اس میں ہوا ہے اور چار ہزار وہ چار سو روپیہ اولا میں ہوا ہے سوبے میں جو میں نے بمبائی باندرہ لے کے گئے بھی کسی ایسے چار ہزار ایک سو کی ارنگ ہوئی ہے اور کسٹمر کو میں نے فائنلی پانچ بجے ڈراؤپ کیا تھا پانچ بجے اور ابھی بجرے ساڑھے پانچ گو ٹو ہوم میں نے تلو جا کا لگایا ہوا ہے کوئی نبی ممبائی کی بوکنگ نبی ممبائی مینز صرف میرے کو چیئے کھار گھر تلو جا کی بوکنگ یا کلم بولی اس کے آگے کی نہیں چاہیے کیونکہ روزہ کا ٹائم ہو رہا ہے اور ٹائم اپنے پاس زیادہ نہیں ہے یہاں سے مجھے گھر پہنچنے کا جو ہے نا وہ لگ بگ دکھا رہا ہے چھے بچ کے تیس منٹ پہ ٹھیک ہے چھے بچ کے تیس منٹ کو دکھا رہا ہے ارے یاری اتنے دھوپ آگئی ہے مطلب ایک دم گاڑی آگے کی چلی گئی اور لوکیشن بھی گڑ گئی تو اپنا جو ہے نا ابھی تک earning ہو گئی ہے چار اے جار ایک سو مطلب اکتالیس سو روپے earning ہو گئی ہے اور سی این جی میں نے ایک ہی بار ریفیل کر آیا ہے چھے سو دس روپے کا پونے میں پونے میں ریفیل کر آیا ہے اور ابھی تک آدھی ہے لگ بگ 500 کی سی این جی اور آئی گئی تو چھے پانچ گیارہ سو روپے کی سی این جی جو ہے نا لگ گئی ہے اچھا کمپنی نے جو ہے نا وہ اس حساب سے ریٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ چاہے لوکل میں چلا ہو یا انٹر سیٹی چلا ہو سی این جی چار ازار کے دندے میں ایک ایک ازار لگتی ہے وہ ہی آج لگی ہے اتنا ہی لگ بگ رہتا ہے سی این جی اتنی ہی لگنی ہے آپ کو جتنی لوکل میں لگتی ہے مطلب انٹر سیٹی چلانے انٹر سیٹی بکنگ مارنے دے کوئی بکنگ آئی ہے کوئی دیکھتا ہوں کہاں کی ہے 7.99 اندھیری ویسٹ 7.99 دو گھنٹیں چھبیس منٹ دکھا رہا تھا لیکن ابھی اپنے جو ہے نا go to home لگایا ہویا ہے مجھے چیئے سیف خارگر یا تلوجہ کی بکنگ تو انٹر سیٹی بکنگ مارنے میں کوئی زیادہ خاص بینیفٹ نہیں ہوتا ہے بس یہ کہ کام ایک تو آپ کا کام جو ہے نا earning وہ فکس ہو جاتی ہے earning اور دوسرا ادھر لوکل میں کلچ بریک کلچ بریک کرنے سے اچھا ہے تھوڑا سا ڈسٹینس چلا لو گاڑی اچھا دیکھو ابھی تک گاڑی کتنی چلی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تین سو ساٹھ کلومیٹر یہ دیکھو تین سو ساٹھ کلومیٹر گاڑی چل گئی ہے اور earning چار ازار ایک سو مطلب چار اکتالیس سو روپے کی earning لوکل میں ڈائی سو کلومیٹر گاڑی چلا کے ہوتی ہے سو سو کلومیٹر گاڑی اچھا چل گئی ہے سو کلومیٹر گاڑی جو انہیں وہ اچھا چلی ہے دائی سو کلومیٹر چلا کے چار ازار earning لوکل میں بن جاتی ہے پرائن میں چلیے پھر ابھی یہاں سے نکلتا ہوں کیونکہ افتاری کا ٹائم ہو رہا ہے ٹائم بہت کام ہے اپنے پاس جاتا ہوں فٹا فٹ گھر پہ اور آپ کو آگے کا اپ ڈیٹ بتاتا ہوں بکنگ آگے کی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے جو بھی ہوئے گا میں آپ لوگوں اپنی سوسائیٹی میں پہنچنے کے بعد بتاتا ہوں جب تک اپنے خیال لگے چینل کو سبسکرائب کریں بیلا ایکن ڈبائیں تاکی ویڈیو آپ لوگوں کو فٹا فٹ ملے یہ دیکھو یہ جو ہے بدلہ پور پائپ لائن روڈ ہے سو گائز فائنلی پہنچ گیا ہوں گھر پہ مطلب اپنی سوسائیٹی کے نیچے اور بوکنگ جو بوکنگ نہیں لگی تو میں سیدھا چلے آیا اچھلی کیا ہے روزے کا ٹائم ہو گیا ہے چھے بچ کے چالیس میٹ ہو چکا صرف دس میٹ بچا ہے اور میں سوسائیٹی میں پہنچ چکا ہوں بہت کم ٹائم تھا اس کے لیے میں بدلہ پور میں بھی نہیں رکا سیدھا میں چلے آیا تیس کلومیٹر گاڑی ایمٹی چلا کے آنی پڑی مجھے اور میں پہنچ گیا ہوں ٹھیک ہے ارننگ ارننگ اپ لوگوں کو بتا چکا ہوں چار ایک سو سینجی لگی یارہ سو لگ بک اور گاڑی چڑھی تین سو پیسٹھ کلومیٹر دکھایا اور دس بیس کلومیٹر اور چل گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو یہ پورا شیڈول بتا چکا ہوں دیکھو کام جو ہے نا ارننگ وہ ہو ہی جاتی ہے کام ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے ایجز کر کے اپنا جو ہے نا وہ لگ بک نکلی آتا ہے ٹھیک ہے تو کام کی پوزیشن ایسا لگ بھی رہا ہے کیونکہ دیکھنے میں آ رہا ہے ابھی دیکھو رمضان کے پہلے جو کام چل رہا تھا نا وہ مشکل سے ہم لوگ تین ازار رات تک بناتے تھے نو دس بیہے تک ابھی کیا ہو رہا ہے بھی جب سے رمضان شٹارٹ ہوا ہے مطلب مارچ سے مارچ سے ایسا ہو رہا ہے کہ کام جو ہے نا پچیس سو تین ازار روپیا وہ چھے سات بیہے تک بن جاتا ہے مطلب گھر آنے تک جو ہے نا وہ پچیس سو روپیا لگ بھگ ہمارا بن رہا ہے ایسا سب لوگوں کا سارے بھائیوں کا میرا بن رہا ہے اتنا ارننگ جو ہے نا بنا لیتے لوگ پچیس سو تین ازار پچیس سو تین ازار تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ کام تھوڑا سا اپنا گروہ میں جو ہے نا وہ انیس سے بیس آیا ہے ایسی دھیرے 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 مارچ انڈن تک انڈن تک کام جو ہے نا وہ لیبل پہ آ جائے گا تو آپ کو آج کی ویڈیو کام کا طریق کرنے کا طریقہ اور کتنی ارننگ ہوئی وہ سب کیسا اچھا لگا ہو تو کمنٹ کرو لائک کرو دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرو جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرو بیل آئیکن دباؤ تاک کی ویڈیو آپ لوگوں کو فٹا فٹ ملتی رہے اور دیکھو روزہ روزہ جو ہے نا وہ اتنا لگتا ہے کہ زبان بھی ساتھ میں دیتی ہے زبان لڑکر آڑا نہیں بول لے میں برابر الفاظ جانا وہ نکل رہے نہیں ہیں ٹھیک ہے چلیے فیلم ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھیں موسیقی موسیقی